ہمارے پائر پورا گلگام اور ڈسٹکٹریجی کے آتے میں کچھ کراؤز کا جو ڈیڈ بارڈیز ملی تھی ان کا ہم نے سیمپلنگ کروایا اور اس کے بعد جو ہے ان کے ٹیسٹ جو ہے پازیٹو آئے ہیں اور جس کے سلسلے میں جو ایس او پی کے مطابق ہم نے ایک آرڈر نکالا ہوا ہے تاکہ اس میں ہم نے وان کلومیٹر زون جو اس کے نزدیک ہے انفیکٹڈ زون قرار دیا ہے اور اس کے باہر جو ہے ایلوڈ زون جو ہے اپ تو ٹین کلومیٹر ساتھ ریڈیس جو ہے ہم نے ڈیکلیئر کیا ہوا ہے اور بازارتہ کل جو ہم نے آرڈر ایشو کیا ہے اس میں بازارتہ ایس او پی کو ڈیٹیل طریقے سے ہم نے واضح کیا ہوا ہے اور ہماری جو اینیمل ہزبنٹری ڈیپارٹمنٹ کی ریپیڈ ریسپانس جو ٹیمز بنائی ہوئی ہیں آلڈی ان کو متحرک گیا گیا ہے اور وہ جو اس زون میں ہیں بازارتہ نظر رکھے ہوئے ہیں اور جو ڈس انفیکٹنٹس یا فیومیگیشن وغیرہ جو ہے اس کو بھی سپریز چل رہی ہے اور لوگوں کو بھی میری طرف سے آپ کے مہدیم سے میں ایک کاشن کنوے کرتا ہوں کہ وہ احتیاط کریں اور جو بھی اگر کہیں بھی ایسا کوئی ان کی نوٹس میں کوئی کیس آئے جس میں ان کو شاک و شبہ ہو تو تورنت جو ہے ایڈمیسٹیشن کی نوٹس میں لائے جائے اور جس کا ذکر جو ہے اس میں نوڈل آفیسر کا ذکر بھی ہم نے آرڈر میں منشن کیا ہے اس میں تین نوڈل آفیسر ہیں ان کے نمرات بھی دیے گئے ہیں اور میں ریکویشٹ کروں گا ایک بار پھر لوگوں سے کہ وہ احتی نمرات برتے ہیں اور اگر کہیں پہ ایسا کوئی واقعہ ان کی نوٹس میں آ جائے تو تورنت جو ہے ان نمرات پہ رابطہ کریں تاکہ ہماری جو ریپیڈ ریسپانس ٹیمز جو ہیں وہ اپنے ایکشن کریں اور اس ایریا کو بھی ہم کور اپ کریں اور تاکہ اس انفیکشن کو کنٹیمنیٹ کیا جائے اور اس میں بازارتہ اس کو روکا جائے ہم نے اس میں ایک پرویجن لکھا ہوا ہے کہ پراپر کوکنگ جو ہے سائنٹیفیک طریقے سے اگر کوکنگ کی جائے اور پراپر ٹمپریچر پہ کی جائے تو اس میں کوئی خاطرے کی بات نہیں ہے لیکن احتیاط برتنی بڑا ضروری ہے